نیچے ملے بہت دنوں کے بعد بہت دنوں کے بعد ہے نا جی کافی آئے دیں گے بلد آتی نہیں ہوئی تب سے نہیں میں آیا تھا پہ بلدی پی کا کو میرے کہہ گیا تھا اسی بار دیکھتا ہے جی میں نے آپ کو بتایا نہیں کل رات میں پاپا نے بولا کہ شورت ہو گا کیا سلام والے حکم جناب کیسے مزاند ہے ٹھیک ہے بہت مبارک ہو چکلیٹس تو ہو گئی ہماری چائے پہ گفشہ بہت دن بعد پاپا سے ملا اور بہت اچھا لگا کیونکہ بیچ میں وقت نہیں مل پا رہا تھا پاپا کا شیڈول بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں پھر لات میں جلدی تو جاتے ہیں تو اور میں بھی گیارہ سارے گیارہ سے پہلے گھر نہیں پہنچ پاتا تو بٹ آج مل کے بہت اچھا لگا اپنے بیٹی دیپکا کو بہت پیار کرنے والے پاپا جس طرح سے اپنے داماد کو اور پوری ابراہیم فیملی کو وہ پسند کرتے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم فیملی کا وہ ایک حصہ ہوں کافی ایسی ٹرولرز ہیں جو دیپکا اور ابراہیم کو پسند نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے آئے دن ان کے اوپر سوال اٹھاتے رہتے ہیں اب دیپکا کی پاپا کو لے کر کافی سوال اٹھ رہی ہیں کافی اپنے کمنٹ کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ آخر دیپکا کی پاپا اتنے سالوں کے بعد بنے ہے نانا لیکن پھر بھی وہ کہیں نظر نہیں آئے کافی ایسی باتیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ دیپکا کی ممی قریب ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے کافی سالوں سے وہ الگ ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صبح کی شادی میں پاپا بھی آئے ہوئے تھے اور دیپکا کی ممی بھی دیپکا کی ممی پاپا الگ رہتے ہیں لیکن ٹرول دیپکا کو کیا چاہتا ہے اس میں دیپکا کا کیا قصور ہے کافی بار دیپکا جواب دے چکی ہے ضروری نہیں ہے کہ دیپکا ہر بات اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرے کافی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اپنے خود کی پرسنل ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتے لیکن ہم کسی کے اوپر بینا کچھ جانے سمجھے سوال نہیں اٹھا سکتے اور پاپا دیپکا شویب ابراہیم سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ دیکھئے گا دیپکا کی پاپا بہت جلد اپنی بیٹی اور اپنے ناتی سے ملنے ضرور آئیں گے اور آپ کے کہنا ہے اس پارے میں تو کامرس اللہ جو بتائے گا ویڈیو پسند ہے لائک چلال کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ملتے ہیں ایک لئے ویڈیو کے ساتھ گھوم بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ